السلام علیکم موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو رہا تھا تو آج چلتے ہیں کچھ شاپنگ کرنے اچھا جی تیاری ہم نے کر لی ہے ہجاب اگرہ لے لیا اور ریڈی ٹو گو ہیں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی پیکنگ کرو تو بتاتی ہوں کس طرح پیکنگ کرتی ہوں میں کیوں کہ بارش کا دکھا رہے تھے سب سے پہلے تو دیکھیں جی تینچہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بارش کا دکھا رہا تھا اس لئے میں یہ رکھ رہی ہوں اور یہ پیسے میں نے ہزبینڈ سے لے لیا ہیں ان کو ذرا میں والٹ میں رکھ لوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا پھر میں بیٹس وہ گھر سے لے کے جاتی ہوں کیونکہ میری یہی ہے کہ وہ ریسائکلنگ والا پروسس یہاں پر آکے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کرتے ہوئے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے اس لئے پھر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلو یار اتنا پلاسٹک لگانے کے بجائے گھر کے ہی بیک اگر کم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہاں سے لینے پڑتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور پھر میری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی کی تو کی میں نے رکھ لی ہے چلو ready to go یہ دیکھیں جی باہر نکلے تو پتا چلا ماشاء اللہ سے بارش ہو چکی ہے آسمان بھی اس طرح سے بنا ہے جیسے کسی بھی ٹائم بارش ہو سکتی ہے لیکن ہیر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو چھاتا رکھ لیا ہے یہ ہمارے پاس پالیش شاپ اس میں ساری اس طرح سے سبزیاں بلکل فریش نہیں ہیں اس لئے پھر آپ کو منچسٹر سپر سٹور جانا پڑتے ہیں مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا walk کرو اور لوگ کہتے ہیں یار اتنا مشکل کام ہے walk کرنا کون walk کرے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ مشکل کام ہوتا ہے اسی لئے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں طریقہ ڈھونڈو جیسے میں نے جب شاپنگ پر جانا ہو تو میں زرہ لمبا روٹ لے لیتی ہوں پیداز چلیں کو پریفر کرتی ہوں ہزبنٹ سے کہتے ہوں نہیں آپ نہیں میں خود جاؤں گی تو اسی یہ ہوتا ہے کہ walk بھی ہو جاتی ہے اور شاپ بھی ہو جاتا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایکسٹرا سوز یا کلودھر مغیرہ ہے اس طرح میں ریسائٹلنگ کی بنایا ہوتا ہے آپ اس میں ڈال دو یا تو پھر یہ چیٹی شاپس کو دے دیتے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں کس طرح سے ریسائکل کرتے ہوں گے یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے یہ جو میرے انڈین فانز ہیں میں نے ان کو دکھانا تھا یہ دیکھو شری گرو گوپن سنگھ گردوارا نا پیارا سا گردوارا ہے نا کسی دن میں اندر سے جا کے دیکھوں گی کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے تو جی کہتے ہیں نا کہ پہلے پوجا باد میں کام دو جا پہلے پیٹ پوجا باد میں کام دو جا تو یہ ہے کی ایف سی حلال کی ایف سی ہے یہاں کا ہیوں مارکٹ میں تو پہلے یہاں پر کچھ کھاتے ہیں یہ کی ایف سی مجھے ویسے بھی اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو بڑی اصحیح ہے دیکھو یار بڑھاپا آ گیا ہے لیکن آج تک پوش اینڈ پل ورڈ کی سمجھ نہیں آئی ضرور باہر کو یا اندر کو دروازہ کھینچنا ہوتا ہے جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو یہاں پر مجھے اس لیے آسانی ہوتی ہے کہ ساتھ میں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی یہ کی ایف سی بنا ہوئے تو بڑے آرام سے بندہ اگر تھک گیا شاپنگ کر کے تو کھا پی بھی سکتے ہیں اور اگر کوئی اینرڈی نہیں ہے کوئی ناشتہ پیرا نہیں کیا یا کھانا نہیں کھا ہے تو چلو پہلے کھانا نہ کھالو اور اس کے بعد پھر آپ شاپنگ کر لو تو یہاں پر میں نے آرڈر پلیس کر دیا ہے اور آج میں نے جو میری فیورٹ جگہ ہوتی ہے یہ ادھر میں شیشے والی جگہ کے ساتھ ہی ہمیشہ بیٹھ دیوں تاکہ باہر سے سب کچھ دیکھتے رہو لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ہٹ کے جگہ پر بیٹھا جائے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں کہ یہ دیکھیں یہاں پر انہیں پورا سسٹم کیا ہے سیلف سروس کا کہ اگر آپ نے کھایا ہے تو اس کے بعد آپ جو بھی آپ کا ویسٹ ہے وہ آپ یہاں پر پھینکو گے اور اپنی مدد آپ کے تحت کام کرو گے تو یہاں پر میں بیٹھنا چاہ رہی تھی لیکن یہاں پر پتہ نہیں کیوں گرمی سے محسوس ہو رہی تھی شاید پتہ نہیں بہت زیادہ سفوکیشن سے محسوس ہو رہی تھی تو اب میری باری آگئی ہے تو یہاں سے آرڈر اپنا کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ میرے پاس پرچی ہے بھائی صاحب کو پرچی دکھائے تو بھائی صاحب نے مجھے دے دیا ہے یہ میرا آرڈر اچھا میں نا عام طور پر یہی آرڈر کرتی ہوں زیادہ تر مجھے یعنی کہ تھوڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے جس میں ٹویسٹر آ جاتا ہے فرائز آ جاتے ہیں اور میری کولڈرنگ آ جاتی ہے ای نو کولڈرنگ فرائز کے اپسی یہ سارا کچھ انہیل دی ہے لیکن کیا کریں کبھی کبار دل چاہتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک کیا کھا ہی لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے موٹا تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے موٹا ہو پتلا ہو سارے ہی جاتے ہیں دنیا سے تو یہ اب ہم نے کھا لیا ہے اور اب گند کو پھینگتے ہیں ہمیں جاں جا پھیننا کرے کو یہاں رکھیں گے اور اس میں جائے گا یہ باقی جو ہے یہ اکریس چلو تو اب چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کھانے پینے کے چکر میں کافی زیادہ ٹائم گزر گیا یہ دیکھو باس اتنے کارے بادل بنے ایک بارش کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ بجائے ٹائمز آیا کیے یا یہاں وہاں دیکھیں چلتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان لوگوں نے چیارٹی کے لئے جگہ جگہ پر باکسز رکھے ہوتے ہیں تو یہ دس سالویشن آرمی والوں نے یہاں پر اپنی تین باکسز رکھے ہوئے ہیں اس میں بھی آپ لوگ کپڑے جوتے جو بھی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے لیکن اچھی کنڈیشن میں ہو تو وہ یہاں پر ڈالی جا سکتی ہے تو یہ دیکھو یہ 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 ایزڈا یہاں پر مجھے جانا ہے اور یہاں سے مجھے جلی جلی گھر کی چیزیں اٹھانی ہے سامان اٹھانا ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے کے بارش ہو مجھے یہاں سے ہر صورت میں نکلنا ہے تو چلو پھر چلتے ہیں کیونکہ مجھے اتنے زیادہ شاپنگ نہیں کرنی تو اس لیے میں اٹھاؤں گی یہ باکسکٹ ہمیشہ کی طرح آپ کی بہن اپنے فیورٹ حصے پھولوں میں لا یہ کتنے ہی پیارا پھولوں کا بکے ہے پھرسٹ ٹائم میں یوں اندر سے سن فلار کو دیکھ رہی ہوں اندر سے کس طرح ہوتا ہے یہ بہت پیار ہے یہ بہت پیار ہے یہ آفر میں لگا ہوا ہے کچن ٹاول تو میں سوچ ہوں ایک یہ لے لوں کیونکہ آسانی رہتی آپ کو گھر میں چیزوں کے لیے پھر مجھے لینا تھا جی ایک باڈی سپری تو یہ کچھ باڈی سپریز لگیں ان کو چیک کر لیتے ہیں پسند ہے تو لے لیں گے ورنہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میرا جو کیچر ہے نا ویسے میں پاکستان سے جو اپنے ساتھ تین چار کیچر لائی تھی لیکن سارے کے سارے ٹوٹ گئے ہیں تو یہ یا اتنا بڑا کیوں ہے کوئی نارمل سائز کا کیچر ہونا کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی ہیئر کٹ کروایا ہے تو مجھے اتنے بڑے بڑے کیچرز کی ضرورت نہیں ہے ایک نارمل سائز کا کہ میں جرنلنگ کا بھی کبھی کبار مجھے بھوت چڑتا ہے تو اس کے لیے پھر میری جو نوٹ بک تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو اب میں کوئی نوٹ بک دیکھ رہی تھی اچھا میری بہت سی آدتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ میں نے کہی پر بھی جانا ہوتا ہے کسی بھی شاپ پر اور اگر وہاں پر فروٹس ہوں تو میں نے فروٹس ضرور لینے ہوتے ہیں بے شک میں کوئی ایک ٹائپ کے لوں یا دو ٹائپ کے لوں یا پانچ ٹائپ کے لوں لیکن مجھے فروٹس ضرور لینے ہوتے ہیں کیونکہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا یا اگر کچھ ہو بھی تو کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا تو پھر فروٹس کام آتے ہیں باقی یہ ہے کہ ایپلز جو ہے نا ایپلز پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ ایپل اڈے کیپس اڈاکٹر اوے کیونکہ ایپلز اتنے کھائی نہیں ہے جاتے سیدھی بات ہے لیکن خیر فروٹس ہم لوگ ضرور لیتے ہیں اور پھر آگے ہوں میں یہ اوٹس والے پورشن میں کیونکہ مجھے موسیلی اٹھانی تھی تو یا موسیلی لیں گے یا پھر اوٹس لیں گے یار اتنی ڈیفرینٹ ویرائیٹی ہے یہاں پر اوٹس کی میں نے سعودیا میں اتنی زیادہ ویرائیٹی نہیں دیکھی تو شاپنگ ہماری ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں اتنے سے ٹائم میں آسمان بلکل کلیر ہو گیا ہے اور اب ہم گھر جاتے ہیں آئے دوسرے رستے سے جائیں گے اس رستے سے ہیوں مارکٹ اس جگہ کا نام ہے اور اس مارکٹ کے باہر بھی اس طرح فوڈ کے کافی زیادہ سٹالز لگے ہو گیا ہیں لیکن مجھے نہیں بتا کہ یہ حلال ہوتے ہیں یا نہیں اس لیگے میں چھاتا لے کے آئی تھی کہ ضرورت پڑے گی لیکن نیا ضرورت بلکل نہیں بڑی موسم بلکل کلیر ہو گیا ہے کیونکہ اب سردیاں چکی ہیں آل موسٹ تو پھول بھی بہت اکہ دکہ سے رہ گئے ہیں تو یہ کچھ پیارے پیارے سے پھول مجھے نظر آئے تو این نے کہا کہ یار ان کی آخری نیشانیاں جو ہیں ان پھولوں کی ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں چھوٹی سے تو ییس ہیر ایڈ ایس اچھا تو اکثر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ آپ آپی شاپنگ کر کے آتی ہیں اس کے بعد آپ دکھاتے ہیں آپ نے کیا کیا شاپنگ کیا تو چلیں جی آج آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ میں نے کرنا تھا پیدل سفر وابسی کا بھی اس لئے میں نے اتنی زیادہ چیزیں لے لی تو سب سے پرے شروع کرتے ہیں گروسری سے جس میں یہ لیمن لگے ہوئے تھے جس میں نے بھی پیدل سفر لے لیا تھے پیدل سفر بی 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 سفنیچ بی بی سفنیچ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کیبیج کی جگہ ہم لوگ دھر میں بی 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 سفنیچ ہیوز کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایرن ہوتا ہے تو اس لئے پھر بی بی سفنیچ میں نے اٹھا لیے تھے اور مشروما کیونکہ میرے حزبن کو تھوڑا سا سالاد میں ورائیٹی پسند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہٹ کے کچھ ہو تو اس لئے پھر میں نے مشرووم پی اٹھا لیے تھے پھر یہ ہے فش فیلے یہ فش فیلے بہت اچھے ہیں اگر آپ رہتے ہونا انگلینڈ میں تو ایزڈا کے یہ وائٹ فش فیلے کوئی اس میں سمیل نہیں ہے کوئی اس کا عجیب سی جسرہ ہمک اور ٹیسٹ ہوتا ہے یا فش کا ویسا کچھ بھی نہیں ہے بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں تو یہ دو پیکٹ میں نے پھر یہ لیے تھے میرے ہزبن کو جو ہے سیڈیڈ بریڈ بہت پسند ہے تو ہم لوگوں نے کافی عرصے سے جو ہے نورمال بریڈ چھوڑ دی ہوئی ہے تو یہ ہم سیڈیڈ بریڈ ہی لیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں ہائی فائبر ہے تو اس میں جو ہے فائف سیڈز کا بلینڈ ہے اس لئے اور یہ ٹیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جو سبوے کھاتے ہیں یہ سبوے جیسے ٹیسٹ آپ کو دیتی ہے یہ چیزیں ہیں کچھ اور اس کے بعد جو کچ چیزیں ہیں اس میں جی یہ ہے کافی کافی جو ہے ختم ہو رہی تھی تو اس لئے پھر نیس کفے ہی میں گھر میں یوز کرتی ہوں اس لئے پھر نیس کفے اور یہ کبھی کبار جو ہے دل چاہتا ہے کہ کچھ ہٹ کے ہو موسم اگر تھنڈا ہو تو اس لئے ہارٹ چاکلیٹ مجھے بہت پسند ہے تو یہ ہارٹ چاکلیٹ ہے پھر جو ایک دو اور چیزیں میں نے شاپ کی ہیں اس میں ایک تو ہے جی یہ کیونکہ گرمی ہو سردی ہو پلیز آپ لوگ یا تو ہومیٹ ڈیورڈنٹ ضرور یوز کرو یا پھر آپ اگر جلدی میں ہوتے ہو تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہو اور پھر یہاں پر ڈرائنیس کا بہت مسئلہ ہے تو گانیے کا یہ ہے جی باڈی سوپر فوڈ اور لاس چیز جو میں نے شاپ کیا وہ ہے میوسیلی ٹھوڑا سا جو ہے ناشتے میں چینج آ جاتا ہے ہر روز جو ہے انڈے اور اس طرح کی چیزیں نہیں دل چاہتا تو اس طرح پھر ہیلدی بھی ہے کوئی اس میں ایڈیڈ شوگر نہیں ہے تو ہیلدی بھی ہے اور فیلنگ بھی ہوتا ہے فائبر بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے شاپ کی ہیں اس کے علاوہ جو میں نے چیزیں لی ہے وہ ہے یہ نوٹ بک کیونکہ میری جو پرانی بک تھی جس پہ میں لکھا کرتی تھی ہر چیز تو وہ ختم ہوگی تھی پھر میں نے یہ نوٹ بک اٹھائی ہے اور یہ ایک کپڑا روٹیاں پیٹھنے کے لیے یا کچھن میں ویسے یوز کرنے کے لیے یہ جو ہے کچھن ٹاول میں نے اٹھا لیا ہے کچھن ٹاول بھی کہہ لیں کچھن کا کپڑا بھی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں تو یس یہ ٹی ٹاول ٹھیک ہے اتنی ہی میں ہاتھ میں اٹھا سکی تھی اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکی تھی تو بس جی یہ پھر ہے شاپنگ تو چلو جی سامان وغیرہ میں نے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد اگر موسم دیکھیں تو موسم کچھ خاص نہیں ہے بس یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم بارش ہو سکتی ہے تو یہاں پر ختم کرتے ہیں آج کا ولوگ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ٹیک کیر اللہ حافظ